بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مطرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تیر محرم الحرام نمبر ایک اسلامی تاریخ فرشت اللہ کی مفلوک ہیں فرشت اللہ کی مفلوک ہیں جو نور سے پیدا ہوئے ہیں وہ ہماری نصروں سے غائب ہیں کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اللہ تعالی نے ان کو مختلف کاموں پر لگا رکھا ہے وہ ہر وقت انہی کاموں میں لگے رہتے ہیں فرشتے بے شمار ہیں ان کی صحیح تعداد اللہ تعالی کو معلوم ہے ان میں چار فرشتے مشہور و مقرب ہیں نمبر ایک حضرت جبرین علیہ السلام جو اللہ کی کتابیں اور احکامات پیغنبروں کے پاس لاتے تھے نمبر دو حضرت اسرافیل علیہ السلام جو قیامت میں اللہ تعالی کی حکم سے صورف ہو کہیں گے نمبر تین حضرت میکائن علیہ السلام جو بارش کا انتظام کرنے اور مفیوق کو روزی پہنچانے پر مقررت ہیں نمبر چار حضرت اسراعیل علیہ السلام جو مفیوق کی جان نکالنے پر مقررت ہیں اسی طرح ان کے علاوہ بھی بہت سارے فرشتے ہیں جو اللہ تعالی کی حمد و سنہ اور اس کی پاکی بیان کرنے میں لگے رہتے ہیں نمبر دو اللہ کی قدرت دور اللہ تعالی نے لوگوں کی حضرت کے لیے دور کا انتظام فرمایا اور اس کے لیے گائر ہیں سرم بکری جیسے جانور پیدا کیے جو اپنے بچوں بھی دور پلاتے ہیں اور انسانوں کے لیے دور اور غزائی ضرورت کو بھی پورا کرتے ہیں اور فرمائے تمام چوپائیں ایک ہی طرح کی گھاس کھاتے ہیں مگر ان جانوروں کے گوبر اور پھول کے درمیان سے سافت ستھرا اور رزا سے بھرپور سفید دودھ کون نکالتا ہے یقین انسانوں کے لیے نسیس اور پاک ساف دودھ کا انتظام کرنا اللہ کی قدرت اور اس کی عجیب کارنگیری ہے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں غصول میں پورے بدن پر پانی بہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کے ہر بال کے نیچے ناباکنگ ہوتی ہے لہذا تو بالوں کو دھو اور بدن کو اچھی طرح ساف کرو فائدہ غصول میں پورے بدن پر پانی کا پہنچانا فرض ہے اس لیے خصوصا سر کے بالوں داری وغیرہ کی جڑ میں پانی پہنچانا چاہیے اور عورتوں وہ اپنے بال کھول کر غصن کرنا چاہیے تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں وضو میں داری تحصیل آئی کرنا حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو ہتھینی میں پانی نیتے اسے ٹھوڑیں کے نیچے دافن کرتے ہیں وہ اونگلیوں سے داری کا سینان کرتے اور فرماتے اسی طرف میرے رب نے حکم دیا ہے نمبر پاتھ ایک اہم عمل کی فضیلت دو محبوب کلمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمیں ایسے ہیں جو زبان پر پڑے حیقے فلکے ہیں مگر آمان کے ترازوں میں بڑے وزنی ہیں اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں وہ دو کلمیں یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم نمبر اچھے ایک گناہ کے بارے میں ٹفنوں سے نیچے کپڑا پہننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنا تہبند تکبر کے طور پر زمین پر گھسیٹا تو ایسے آدمی کو دوزست میں پرونتا جائے گا نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں آثرت کے عمل سے دنیا حاصل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آثرت کے کسی عمل سے دنیا چاہتا ہے تو اس کے چہرے پر فنکار ہوتی ہے اس کا ذکرہ نٹا دیا جاتا ہے اور اس کا نام دوزست میں لکھ دیا جاتا ہے نمبر آٹھ آفرت کے بارے میں مسلمانوں سے جنت کا وعدہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کر رکھا ہے جن کے نیچے نہرے بن رہی ہوں گی یہ لوگ ہمیشہ ان باغوں میں رہیں گے اور ایسے عمدان مکانوں کا وعدہ فرمایا جو ہمیشہ رہنے والے باغوں میں مانگے نمبر شخص آث تک میں نبنی سے علاج تین چیزوں میں شفا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا تین چیزوں میں ہے نمبر ایک شہد پینے ہوئے نمبر دو پچھنا لگانے میں نمبر تین آنکھ سے داغنے ہوئے اور میں اپنی عمد کو داغنے سے منع کرتا ہوں لہٰذا داغ کر انعات کرنے سے بچنا چاہیے نمبر دس قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان وانو اللہ سے ڈرتے ربو اور سیدھی سچی بات کہا کرو اللہ تعالیٰ تمہارے نیک عمال کو قبول کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ بڑی قابیابی کو پہنچے گا